ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظیم ٹاگ ٹی وی کے پاکستانے سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن وبائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات وقت کی ضرورت ہیں نگرام وزیر آزم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ پہلے عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انقار پاکستان کے لیے احساس ہے مشتر کا تحقیق سے وبائی امراض کے علاج کا طریقہ کا تلاش کرنا ہوگا پشاور ہائی کوٹ پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری اور بلے کا نشان دیا جائے امران خان عام انتخابات دوہزار چوبیس سے مکمل طور پر باہر ہو گئے امران خان کی لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج پی ٹی آئی کا فیصلے کو ہائی کوٹ لارجر بینچ میں چالنج کرنے کا فیصلہ انکیو ایم نے این اے 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی آئی پی پی کا نون لیگ پر این اے کی پانچ کے بجائے سات نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے سور سن میں ہم خیال جماعتوں کے اتحاد کمیشن آخری مراحل میں شدید سردی کی لہر کراچی والے تیار ہو جائیں مہک میں موسمیات کی روان برس سردیوں کا دورانیاں تبیر ہونے کی پیش گئی سردی کا راز برقرار شدید دھن سے موٹر ویس بن پروازے متاثر ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل Laundry is no longer a hassle Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon lito immigration is a regulated canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get start-up visas, work, work, permit and business visas. We rise by lifting others. Lito immigration. parabenization حل ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ تحقیق سے وبائی امراض کے علاج کا طریقہ کار تلاش کرنا ہوگا نظام سہت کی بہتری کے لیے مانیٹرنگ بہت ضروری ہے دنیا کو عام انسان کی سہت کے بارے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ سہت سے مطالق اندرونی و بیرونی چالنجز سے نمٹنا ہوگا علاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے بائیس تیس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا اس سے قبل اغوانستان کے وزیر سہت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں مدو کرنے پر شکر گزار ہیں بیماریوں سے مقابلے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اغوان وزیر سہت نے کہا کہ ایڈز سمیت مختلف بیماریوں کے خلاف جدید طریقہ علاج پر توجہ دینا ہوگی دنیا کو بہترین ہیلت سسٹم کی ضرورت ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں نقرا میں فاقی وزیر برائے قومی سہت ڈاکٹرن ندیم جان نے گلوبل ہیلت سیکیورٹی سمیٹ سے مطالق کہا تھا کہ اس کا نقاط پاکستان کے لیے احساس ہوگا عالمی سربراہی کانفرنس کی مزبانی سے سہت کے شعبے میں پاکستان کا وقار بلند ہوگا پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الاکشن اور انتخاب نشان سے مطالق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخاب نشان بلہ بحال کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الاکشن اور انتخاب نشان سے مطالق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخاب نشان بلہ بحال کر دیا پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الاکشن اور بلے کے انتخاب نشان سے مطالق کیس کی سمات ہوئی عدالت آلیہ کے جج جسٹس ایجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی پشاور ہائی کورٹ کے دور اپنی بینچ نے درخواست گزاروں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلا کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نے شان بلہ بحال کر دیا مختصر فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ نے تین اہم پوائنٹ سنائے جن میں عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ غیر آئینی ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے اور پی ٹی آئی بلے کے انتخابی نشان کی حق دار ہے انتخابی نشان دیا جائے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے غیر قانونی آرڈر کے ذریعے بلے کا نشان چھینا تھا تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں پیشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی روایت کو قائم کیا بیرسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے غیر قانونی آرڈر کے ذریعے بلے کا نشان چھینا تھا پیشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی آرڈر کو قلعدم قرار دے دیا ہے پی ٹی آئی کورٹ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا پی ٹی آئی وکیل کا کہنا تھا کہ پیشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا آپ کے پاس انٹرپارٹی قلعدم قرار دینے کا اختیار نہیں تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارا مخالف بن گیا ہے لیکن پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا انہوں نے کہا کہ عدالت میں ہمارا پارٹی الیکشن مانا گیا اور بلے کا نشان بحال ہو گیا ہمارزی آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ کہے تھے ہم نے آج سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی اب پندرہ منٹ میں انتخاب نشان ویب سائٹ پر نہ ڈالا گیا تو توہین عدالت ہوگی الیکشن ٹریبینل نے لہور این اے 122 و میانوالی حلقہ نواسی سے عمران خان کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل خادش کر دی جس کے بعد فیل وقت عمران خان عام انتخابات سے باہر ہو گئے مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں الیکشن ٹریبینل نے لہور این اے 122 و میانوالی حلقہ نواسی سے عمران خان کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل خادش کر دی جس کے بعد فیل وقت عمران خان عام انتخابات سے باہر ہو گئے لہور ہائی کورٹ کے انتخابی ٹریبینل کے جسٹس تاریخ ندیم نے فیستہ سناتے ہوئے لہور کے حلقے این اے 122 سے بانی پی ٹی اے عمران خان کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی ٹریبینل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی ریٹرننگ افسر نے لہور سے قومی اسیملی کے حلقہ این اے 122 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے میں کہا تھا کہ امیدوار کے تائد کنندہ کا تعلق حلقے سے نہیں ہے اسی طرح الیکشن ٹریبینل نے عمران خان کی قومی اسیملی حلقہ این اے 89 میاوالی سے بھی اپیل خارج کر دی جس کے بعد بانی امران آٹھ پروری کے الیکشن سے مکمل آؤٹ ہو گئے الیکشن ٹریبینل کے جج چادری عبدالعزیز نے محفوظ فیصلہ سنایا اور ریٹرننگ آفسر کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے تمام اعتراضات درست قرار دے دیئے ٹریبینل نے کہا کہ امران خان توشہ خانہ کیس میں سزا یادتا ہے اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے سزا کم ہو یا زیادہ سزا سزا ہی ہوتی ہے سمانت ہوئی ہے لیکن سزا برقرار ہے اور جب تک سزا برقرار ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے دوسری جانب امر نیازی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ لارجر بینچ میں چالنج کریں گے ایمکیو ایم پاکستان نے کراچی سے قومی اسیملی کے حلقہ اینے دو سو بیالس پر مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسمنٹ کی تردید کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان نے کراچی سے قومی اسیملی کے حلقہ اینے دو سو بیالس پر مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسمنٹ کی تردید کر دی اس تحکام پاکستان پارٹی نون لیگ پر اینے کی پانچ کے بجائے سات نشستوں پر ایڈجسمنٹ کے لیے زور دینے لگی تاہم حتمی منظوری نواز شریف دیں گے میڈیا رپورٹ کے مطابق سربراہ ایمکیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اینے 242 کراچی پر سیٹ ایڈجسمنٹ کی خبر کی تردید کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ اینے 242 کراچی میں سیٹ ایڈجسمنٹ سے مطالق خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اینے 242 سے مصطفیٰ کمال ایمکیو ایم پاکستان کے امید بار ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اینے 242 پر نون لیگ اور ایمکیو ایم پاکستان کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملات تیب آ گئے ہیں مصطفیٰ کمال موسم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے لیے دست پردار ہو گئے ہیں دوسری جانب اس تحکام پاکستان پارٹی نون لیگ پر اینے کی پانچ کے بجائے ساتھ نشستوں پر ایڈجسمنٹ کے لیے زور دینے لگی تاہم حتمی منظوری نواز شریف دیں گے دوسری جانب سن میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہم خیال جماعتوں کے اتحاد کمیشن آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے نون لیگ اور جی ڈی اے کی بھی سیٹ ایڈجسمنٹ پر مشابرت مکمل ہو گئی ہے اور دونوں جماعتوں نے سن کے بیشتر حلقوں میں مشترکہ امید بار لانے پر اتفاق کر لیا ہے محکمہ موسمیات نے کراچی میں روان ہفتے درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک گرنے کی پیش کوئی کر دی جبکہ روان برس سردیوں کا دورانیاں طویل ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات نے کراچی میں روان ہفتے درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک گرنے کی پیش کوئی کر دی جبکہ روان برس سردیوں کا دورانیاں طویل ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے صوبائی دار الحکومت لاہور میں سردی کی لہر برقرار ہے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت پانچ زیادہ سے زیادہ ستر ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا آج بھی دنیا میں تیسرا نمبر ہے شہر میں اس موک کی اوسط شرح 199 ریکارڈ کی گئی جبکہ شہر میں تھنڈی ہوایں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہوا کی رفتار پانچ کلومیٹر بھی گھنٹا ریکارڈ کی گئی ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر میں آئندہ تین روز تک بارش پرسنے کا کوئی امکان نہیں اس سال سردیوں کا دورانیہ گزشتہ سال کے نسبت تب ہی ریکارڈ کیا جائے گا جب تک سورج کی شوائیں زمین پر نہیں آئیں گی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا محکمہ موسمیات نے کراچی میں روان ہفتے درجہ حرارت سنگل لیجٹ تک گرنی کی پیش کوئی کر دی کراچی میں سائی بیرین ہواوں کے بائیس پارہ مزید کم ہو گیا محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت گریٹ رہنے کا امکان ہے دوسری جانب سندھ پنجاب اور خیبر پخت انخواہ میں شدید دھن کی وجہ سے پروازوں کا شیڈیول بھی بدستور متاثر ہے خزشتہ روز مزید پندرہ سے زائد فلائٹ منصوب ہوئیں پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں آج بھی کڑاکے کی سردی کے ساتھ شدید دھن کا راج ہے دھن کے بائیس ملک کے مختلف ہوائی اڈڈوں پر فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا اور حد نگاہ متاثر ہونے پر کئی مقامات سے موٹر ویس کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا درائے کے مطابق دوہزار چوبیس کے پہلے نو دن کے دوران پاکستان کی تین سو گیارہ پروازے منصوب ہو چکی ہیں دوسری جانب سندھ پنجاب اور خیبر پخت انخواہ کے میدانی علاقوں میں شدید دھن کے بائیس مختلف مقامات سے موٹر ویس پر ٹرافک کی روانی بھی روک دی گئی ہے ہیڈ لائنز پر پاکستان سائیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں نہ زیر اٹھا ہے مش رہاں سارا سنکا دی کانکا فارکی نٹی ظنفکہ توبار شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان